اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہنا تلا آپ کو خوش رکھیں اپنے گھر میں زمان میں رکھیں شہین اکتر ویلوگ میں میں آپ کو کہتی ہوں خوش شامدید اور میں آپ کے ساتھ آج کے کھانے کی روٹین کرنے لگی ہوں شامل تو آج دن کو کھانے میں ہم نے بنائے ہیں میتھی اور چنے کی دال اور میں نے پہلے سے اوبائل کر لی تھی اور میں نے پھر اسی پتیلے میں جس میں میں نے اوبائل کی تھی اس میں میں نے ڈال دیئے تھے پیاز اور تیل رکھ دیا تیل ڈال کے رکھ دیئے تھے چلے پہ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو کیجئے گا لائک سبکرائب اور بیل آئکم کے بٹن کو دبا دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی بنی تھی پیاز میں نے چلے پہ رکھ دیئے تھے دال اور میتھی کو میں نے اوبائل لیا تھا وہ دونے چیزیں گل چکی تھی اور میں نے ان کو پتیلے سے نکال کر پیاز چلے پہ رکھ دیئے پیاز ہمارے لال ہو گئے اس میں میں نے لسن ڈال دیا تھا اور لسن میں نے کوٹ کے نہیں ڈالا تھا چوپ کر کے ڈالا تھا تو وہ بھی ہماری لال ہو چکی تھی تو پھر میں نے اس میں ٹوماتر ڈال دیا تھے ٹوماتر ڈال دیا تھے اور میں نے پانی ڈال دیا تھا کیونکہ ٹوماتر کچھے آتے ہیں ہے تو گلنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے نا اس ویٹ پاٹر ڈال دیئے تھے اور یہ ہمارا مکس مسالہ ہے جس میں کٹیو لال میچ پیسیو لال میچ نمک حلدی اور قصوری میں تھی اور وہ کیا کہتے ہیں سوکہ دنیا یہ ساری چیزیں مسالے میں شامل تھی اور میں نے اس میں ڈال دی تھی تو مسالہ ہمارا بننے جا رہا تھا اور آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو کیجئے کا فل بات چھوٹی سی ویڈیو ہے اور یہ ہم نے اس میں ڈالی کنو چکن کیوب تیسٹی کرنے کے لیے تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو فل بات کریں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو یہ دیکھیں اب ہماری ہنڈی جو ہے نا وہ مسالہ جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہوا ہوا ہے تو وائز عور کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ جوئنڈ فیملی ہے اس وجہ سے وائز عور کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے اور یہ جو میں نے میتھی اور چنے کی دار رکھی تھی وائل کر کے وہ پھر میں نے مسالہ جب ہمارا بھون گیا تھا تو پھر میں نے کہا کہ چلیں اس کو ڈالتے ہیں اس کے اندر تو پھر اس کے بعد میں نے اچھے سے کی بنائی بنائی کی میں نے اچھا تھے آپ سب کو پتہ ہے کہ ویڈیو بہت مشکل سے بنتی ہے تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹر ویڈیو کو فول واج کیا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ویڈیو پہ اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں یہ آپ میں نے مکس کر دیا تھا اس کو تو میں نے کہا چلیں پھر اس کو کرتی ہوں دم دیتی ہوں دم میں جو ہماری ڈال رہ گی تھی وہ بھی گل جائے گی یہ میچے تھی ہماری چار پانچ میچے تھی لمبی لمبی وہ میں نے کھاٹ کے نہیں ڈالی میں نے اسی طرح سابت ڈال دی تھی سبز بھی تھی سبز میچے میری طبیعت بہت خراب ہے مجھ سے وائز آور نہیں ہوتی اس وجہ سے میں کچھ دنوں سے ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہی کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ اسے تو پلیز چینل کو سپورٹ کیجئے اپیشیٹ کیجئے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جتنی ہو سکیں میری سپورٹ کیجئے میرا وارچ ٹائم کپلیٹ کرنے میں میری ہلپ کیجئے کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ سے ہی حوصلہ مل رہا ہے آگے جانے کے لیے تو ہم میری ویڈیو فول وارچ کیا کریں میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے سبکرائب کرتے ہیں میری حوصلہ ضرورت کرتے ہیں یہ میں چیک کر رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے نا کچھ چیز ہے نا تو تب پہلے میں نے چیک کیا ہے تو پھر میں نے دوبارہ آپ چک کیا ڈال ہماری ہو چکی تھی آپ بنائی پہ آ چکی تھی تو وہ مسالہ میں نے میکس ڈالہ تھرہ فاسٹر میں نے جی مسالہ ڈالہ پہلے میں نے کبھی نہیں ڈالتا والے میں اللہ دلالہ چیزے ڈالتی ہم فاسٹر میں نے ڈال ہے تو پھر میں نے چیکنگ کر رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے جب مجھے نظر آئی ہنڈی کے اندر بس چھوٹے سی ویڈیو ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی جیسے آگے مجھے سپورٹ کرتے ہیں آ رہے ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کیجئے اس ویڈیو پر بھی اور مجھے پتہ یہ کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہنڈی ہمارے ماشاءاللہ اب تیار ہونے پہ ساتھ ہی پھر میں نے نہ روٹی بنائی تھی بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا تو پھر میں نے یہ فوراں تیار کر کے ساتھ روٹی بھی بنائی تھی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں میں پھر آزم ہوں گی ہنڈی ہماری ہو